محرومی ایک نعمت مائی دو ہزار میں میں نے بحار کا سفر کیا اس سفر میں مجھے بھاٹیا بحار کا یتیم خانہ دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ یتیم خانہ انیس اٹھائیس سے قائم ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی بچہ یا بچی کا یتیم ہونا کوئی برائی نہیں یہ ایک نعمت ہے جو فطرت کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے اگر یتیم ہونا نعمت نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے لیے یتیمی کا انتخاب نہ فرماتے یتیم ہونا کسی بچہ یا بچی کے لیے قدرت کی طرف سے ایک خوشخبری ہے اس بات کی خوشخبری کہ تم کو زندگی کے سفر کے لیے وہ کورس عطا کیا گیا ہے جو اس انسان کو عطا ہوا جس کے بارے میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حضرات بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشری کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے یتیم بچہ یا بچی کو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں اپنے فطری امکان کو بروے کار لانے کے لیے اور کیا چیز ملنے چاہیے اس کا اشارہ اس قرآنی آیت میں ملتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا سورہ نمبر 93 آیت 6 یعنی کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اپنے آغاز حیات میں اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے ایک ماوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یتیم خانہ اور اسی طرح تمام یتیم خانے اسی آیت کی عملی تفسیر ہیں وہ یتیموں کو ماوہ فراہم کرتے ہیں اس طرح کے کام کو میں اپنی زبان میں منصوب خداوندی سمجھتا ہوں ایک صاحب نے اپنا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا میرے رشتہ داروں نے مجھے یتیم خانے میں داخل کر دیا میرے ساتھ دو یتیم بچے اور تھے ہم تینوں نے یتیم بچوں کی حیثیت سے یتیم خانے میں پرورش پائی اس وقت بظاہر ہمارا کوئی مستقبل نہ تھا مگر آج ہم تینوں اللہ کے فضل سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ کے اسی یتیم ہونے کا نتیجہ ہے یتیمی کی حالت بہترین حالت ہے یتیمی آدمی کے اندر خود شناسی پیدا کرتی ہے وہ آدمی کے اندر خود کفیل بننے کا جذبہ اُبھارتی ہے یتیم آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں اس لئے مجھ کو خود ہی سارا عمل کرنا ہے اس طرح وہ دوسروں سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے یتیمی کے حالات آدمی کو ہیرو بنا دیتے ہیں کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 68 مولانا وحید الدین خان